سر یہ جو ناصر جنید والا معاملہ تھا اس میں ایک بہت بڑی خبر سننیم آئیے کہ یہ عرب دیسوں میں پہنچ گیا ہے اور جو تمام مسلم دیس ہیں وہ اس پر کچھ بڑا ایکسن لے سکتے ہیں بتائیں گے پوری بات کھول کھول کر کے یہ ناصر اور جنید کی ہتیا کا معاملہ جس سے دیش بھر میں ہنگام مچ گیا تھا اس کو تقریباً اس وقت ایک مہینہ گزر چکا ہے لیکن اس وقت جو ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ صرف اب انڈیا میں ہی نہیں ہے یہ دوسرے دیش میں بھی پہنچ چکا ہے خاص کا جو عرب کنٹریز ہیں وہاں تک اس پورے معاملے کی جو گونج ہے وہ پہنچ گئی ہے الججیرہ جیسا میڈیا ہاؤس ہے اس پر پوری یعنی کوریج کرتا ہے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے دیش کے اندر جو میوات علاقہ ہے جس میں مسلم اکثریت ہے وہاں پر دو نوجوانوں کو جلا دیا جاتا ہے زندہ ان کی جان لے لی جاتی ہے تو اس کو لے کر جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی اس معاملے کو یعنی گنبیرتا سے لیں گے امید بھی جتائی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو نوپور شرما کا معاملہ تھا جب انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی تھی تو اس وقت بھی جب یہ معاملہ عرب کنٹری پہنچا تھا تو وہاں سے پورا جو پریسر ہے اور دباؤ بنا اس کے بعد ہی جو ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ بیک فٹ پر آئی اور اپنے دو انگالی باز پر وقتاؤں کو بہار کا راستہ دکھانا پڑا تو اگر خاص کر دیش میں جو مینورٹی ہے اقلیت ہے ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس پر جو خاص کر جو مسلم کنٹری ہے وہ بھی اس پر نظر رکھتی ہیں اور اپنی پرتی کے لیے دیتی ہے اپنا تفسرہ کرتی ہے تو اس چیز کے ایک امید اور آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اگر عرب کنٹیج اس معاملے کو گمبیرتہ سے لے اور اس پورے مسئلے کو اٹھائیں تو شاید جو ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ اس پر کسی طرح سے کوئی ایکشن لینے کی بات کرے ورنہ مہینہ گزر گیا ہے ابھی تک جو آروپی ہیں وہ فرار ہیں ان کو پکڑا نہیں گیا ہے انصاف اور نیائی کی جو تمام امیدیں ہیں وہ دوٹی جا رہی ہیں لیکن سر جو یہ دوسرے دیش میں کوئی آواز اٹھی تھی یہ کونسے دیش میں اٹھی تھی یہ خاص کر ایک جو ٹوٹ کیا گیا تھا الجزیرہ جو صرف جتنی بھی جو عرب کنٹریز ہیں وہ تمام میں یہ آواز پہنچی تھی اور ان تک یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی تھی لیکن ان کا جس طرح سے کوئی سخت اور جو پوزیٹیو ریاکشن آنا چاہیے تھا اس طرح کی کوئی پرتی کریا وہاں سے بھی دیکھنے کو نہیں مل پائی ہے